جو پاکستان لون لیتا جا رہا ہے چاہے ایم ایف کا ہو سعودی اریبیا کا ہو یا کچھ بھی سعودی اریبیا کا تو شاید دیکھنے کے لیے ہے لیکن جو خرچ کرتے ہیں یا لون لیتے ہیں اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا اچھا یا برا اثر پڑتا ہے؟ دیکھئے ایک تو یہ کہ جو بھی لون لیا جاتا ہے ریاست کی سطح پہ حکومتیں لون لیتی ہیں ان کا پوزٹیو اثر بھی ہوتا ہے اور نیگٹیو بھی ہوتا ہے پوزٹیو یہ ہوتا ہے کہ اکنومک سٹیبلیٹی آ جاتی ہے یا سی مثال کے طور پہ ابھی یہ جو لون لیا گیا ہے ابھی ہمیں ون پائنٹ ون بلین ڈالرز ملے ہیں کل ہمیں تھری بلین ڈالرز ملیں گے نائن منٹس میں تو اس سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ایک کانفیڈنس ریسٹور ہوا اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر کو یہی بات کر رہا تھا کہ ملک ڈیفولٹ کرنے چلا ہے اور مارکٹ جو تھیں وہ بہت زیادہ ایک فلکچویٹ کر رہی تھیں مسائل ہو رہے تھے عوام کا اعتماد بکھر رہا تھا تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو جو ہے وہ ہمارا جو ایک انسٹینٹی تھی وہ ختم ہو گئی یہ لون کے ملنے سے یعنی ایک طرح سے جو فنینشل ایک کہہ لیں کہ ایک ایک پینک پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا دوسرا جو ہے وہ کانفیڈنس ریسٹور ہوا پھر یہ ہوا کہ اس سے لوگوں کو لوگ انویسمنٹ کرنے لگے جو کہ ایسا اچھ نہیں ہو رہی تھی اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نومک سٹیبلیٹی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ فسکل ریفارمز آپ کو کرنے پڑتے ہیں مثلا آپ کو گورنمنٹ سپینڈنگ کم کرنی پڑتی ہے آپ کو کچھ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں آپ کو بجٹری جو ڈسپلن ہے اس کو آپ کو بہتر بنانا ہوتا ہے پھر سٹرکسرل ریفارمز آپ کرتے ہیں آپ مثال کے طور پہ آپ ڈی ریگولیشن کرتے ہیں لبرلائزیشن کرتے ہیں بجٹری ڈسپلن آپ ملک کے اندر قائم کرتے ہیں پھر آپ کی جو کریڈٹ وردینس ہے وہ آپ کی امپروو کرتی ہے یعنی مطلب یہ کہ اگر آئی ایم ایف نے دے دیا آئی ایم ایف سے مل رہا ہے تو پھر سعودیہ رکھوا دیئے آپ کے پاس دبائی نے بھی رکھوا دیئے تو یہ ایک کریڈٹ وردینس آپ کی بڑھ جاتی یہ تو ہیں اس کے پوزٹیف ہائلے اچھا اب اس کے جو ہے نا وہ نیگٹیو بھی ہیں مطلب نیگٹیو یہ ہیں کہ آسٹیریٹی میجرز جب آپ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایریاز میں جو گورنمنٹ سپنڈنگ ہے وہ اس کو کم کرنا پڑتا ہے مثلا ہیلتھ میں کم کر دیتے ہیں سوشل سیکٹر میں کم کر دیتے ہیں اس سے پھر عام آدمی جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جب اگر ڈیٹ کی آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے آپ نے واپس کرنا ہے تو ایک بہت بڑا چنک جو ہے آپ کے بجٹ کا جو کہ پروڈکٹیولی استعمال ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ ایریاز میں استعمال ہو سکتا ہے وہ سارا وہاں ڈیٹ ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک بہت بڑا اس میں لاس ہے پھر یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے انیمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے ملک کے اندر کیونکہ اس سے آپ سبسیڈیز آپ نے ریڈیوس کر دی آپ نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا تو اس سے اپنے اس کے مسائل ہیں پھر یہ ہے کہ سوشل انریسٹ بڑھ جاتا ہے سوشل انریسٹ بڑھتا ہے جب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اب ظاہر ہے کہ اب تھرٹی ایٹ پرسنٹ پہ آپ کی انفلیشن اگر چلی جائے گی اور لوگ لوگوں کی پرچیزنگ پار کم ہو جائے گی تو سوشل انریسٹ تو بڑھے گا اس سے تو یہ اس کا ایک اور ایک امپیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت سے یہ اس کے نیگٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو already impoverished economies ہیں جو impoverished economies ہیں جیسے ہماری ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وقتی طور پہ کچھ وقت کے لیے آپ کو آئی سی او میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد پھر آپ آئی سی او میں تھوڑی دیر پڑے رہے ہیں آپ survive کر گئے ہیں لیکن واپس آپ کو جو ہی نکال لیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر آپ کو آئی سی او میں ڈالنا پڑا ہے تو اب یہ جو ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ بائیس ارب ڈالر ہم نے جون تک ہم نے debt repayment کرنی ہے بائیس ارب ڈالر ہم نے pay کرنے ہیں جو ہم نے کرزے لی ہوئے تو اب یہ تو تین ارب ڈالر ملیں آئی ایم ایف سے تو ان سے تو نہیں ہوگا نا آپ کو مزید آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جانا پڑے گا اور مزید آپ کو پھر revenue generate کرنے کے لیے measures لینے پڑیں گے اور باہر سے بھی آپ کو پیسے لینے پڑیں گے جے عرض ہوئی لیکن سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی government رہی ہو چاہے عمران خانوں نواز شریفوں یہ even people's party ہو کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کی economy کو کھڑا نہیں کر سکا economy کو بہتر نہیں کر سکے یا اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو پایا بہت سے factors ہیں جی دیکھیں ایک تو overall ہمیں اپنی priorities set کرنی ہے ہمیں اپنی جو spending ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارا ایک بہت بڑا chunk جو ہے ہمارے revenue کا وہ defense پہ چلا جاتا ہے اور debt repayment پہ چلا جاتا ہے تو government کے پاس جو fiscal space ہے اتنی کم بچتی ہے کہ اس میں کوئی وہ کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ مطلب آپ کیا کریں گے وہ تو اچھا یہاں پہ اب بڑے یعنی آپ دیکھیں نا powerful ہلکیں ہیں پھر subsidies ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ subsidies آپ کو دینی پڑتی ہیں پھر آپ کو defense کو بہت بڑی رقم دینی پڑتی ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر fiscal space اتنی کم ملتی ہے آپ کو کہ اس میں کوئی بھی structural change لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک وجہ ہے تو جس کے لیے پھر آپ کو کرزے لینے پڑتے ہیں اور کرزے آپ جتنے زیادہ لیتے چلے جائیں گے اتنا پھر آپ کو اس کا interest بھی پی کرنا پڑے گا تو اب تو یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال ڈیرھ سال کے بعد پچپن سو عرب روپیہ آپ کو صرف interest وہ جو ہے آپ کی مد میں آپ کو دینا پڑے گا جو آپ نے اب تک کرزے لیے ہوئے ہیں اب اگر پچپن سو عرب روپیہ آہ یعنی ساڑھے پانچ ہزار عرب تو آپ interest payment میں چلا گیا گو ڈھائی ہزار عرب آپ نے defense میں دے دیا تو پھر آپ آپ کے پاس پیچھے کیا بچہ پھر آپ اب کیا کہاں کہاں پہ آپ اس کو آپ خرج کریں گے پھر subsidies آپ دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو آپ کو پھر اب 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 جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا کوئی ایسی government ہے جو واقعی کوئی بڑے steps لے تو پھر تبدیلی آہ لائی جا سکتی ہے otherwise تو پھر ایسی چلتا رہے گا جی ایسی چلتا رہے گا لیکن سار ایسی چل سکتا ہے کیا کوئی بھی ملک 76 years تک اور اس سے آگے تک یا ایسے ہی چل سکتا ہے کیا یا یہ بھی لوگ بھی ایک ایک کر کے پھر بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے جیسے پہلے کوئی لندن تھا اور کوئی کہیں اور تھا اصل میں جی یہاں پہ جو بھی governments آتی ہیں نا وہ اپنا کچھ وقتی arrangement کرتی ہیں جی کہ اتنے وقت کے لیے ہمیں حکومت ملے گی تو پھر ہم نے چلے جانا ہے continuation نہیں ہوتی policies میں یعنی ایک مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ نواز شریف گورنمنٹ ہے اور سی پیک چل رہا ہے تو عمران خان آیا تو اس نے ایک سائیڈ پہ ڈمپ کر دیا اس کو ایسا جو ہے نا یہ یہ اس طرح نہیں چلتے ملک کہ آپ نئی گورنمنٹ آئی تو اس نے کہا جی یہ تو فلان کا پروجیکٹ تھا پچھلی گورنمنٹ کا تھا تو میں اپنے پروجیکٹ شروع کروں اور اپنے نام کی تختی لگاؤں تو اس طرح تو نہیں چلتا یعنی continuation نہیں ہے policies میں ہماری پچھلے پچھتر سال میں آپ دیکھیں تو ہم کرزے ہی لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں اور وہ کرزے اب ہماری جان کو آ گیا ہیں یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ اب کرزے اتارنے کے لیے مزید کرزے لینے پڑ رہے ہیں ہمیں بالک Estoy imitation ہمارے پلان میں شروع سے ہی ہوگا کہ ہم کرزے اتارنے کے لیے مزید کرزے لیں گے کیونکہ کام تو کوئی کر رہے ہیں نا اپنے ملک کے اندر کچھ بن رہا ہے نا کوئی فیکٹری اوپن ہو رہی ہے نہ ٹریڈ کر رہے ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ تو پھر اگر کوئی کام ہی نہیں کریں گے تو پھر تو کرزہ کرزہ بس کرزے پہ ہی چلتے رہیں گے اور کب تک یہ ہوگا پتہ نہیں لیکن اب تو کافی مایوسی جو ہے وہ لوگوں میں آ گئی ہے لیکن ساتھ 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 اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی وہ پہلے عمران خان کے ٹائم پہ بھی ویسے یہ ہوا تھا کہ ایک بار پھر جو ہے وہی سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو اور چینلز کو ایک بار پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اور بات ہے کہ جب جب یہ بات کی گئی تو لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ کرٹیسائز کیا اور کوئی ڈرہ نہیں کوئی چھپا نہیں تو انہوں نے پہلے بھی دس سال اور پانچ سال کی سزائیں اور جرمانے فائن کیا کیا رکھے تھے تو ایک بار پھر سر سننے میں آیا ہے کہ کوئی بل پاس ہونے جا رہا ہیں جس میں کہ یہ سوشل میڈیا کو اور باقی میڈیا کو کنٹرول کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا دیکھیں جی یہ تو آہ بوری کوشش کر رہے ہیں اپنی اور آہ سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو پریزنٹ کورمنٹ ہے آہ جس میں آہ شہباز شریف کی آہ ان کے دور میں بہت ہی آہ ڈریکونین لوز پاس ہوئے ہیں حالانکہ یہ آہ ایک طرح سے چیمپین بھی بنتے ہیں آہ دیموکرسی کے لیکن آہ یہ آپ دیکھ لیجیے یہ جو پچھلا الیکٹرونک آہ وہ جو آہ آہ ایکٹ تھا اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے پاس کیا اب پھر یہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا پلان یہ ہے کہ چونکہ اب جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ بہت آہ زیادہ ایک پاپولارٹی گین کر گئے ہیں اور بہت سے لوگ اب صرف یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں جو آپ کے ٹیلیویزن کے اوپر مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ وہ کنٹرول ہوتے ہیں اور اتنی ان میں وہ کسی بیٹی باتیں کی جاتی ہیں کہ اب وہ اپنا انٹرسٹ لوگ لوس کر گئے ہیں اب وہ یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں تو اب یہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ ان چینلز کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ وہ آہ جو آہ آہ مین سٹریم میڈیا کے ان کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ مختلف ہتھکنڈوں سے لیکن اب یوٹیوب چینلز تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہاں سے لوگوں کو بہت سی انفرمیشن مل رہی ہے اور بہت آہ ان کو آگاہی مل رہی ہے ان سے تو اب اس طرف آ رہے ہیں کہ ان کو بھی ان کی ریجسٹریشن کی جائے تو اب مثال کے طور پہ جو چینلز ذرا زیادہ کھل کے بولتے ہیں ان ان کی نہیں کریں گے ریجسٹریشن تو اس کا پھر لوگ یہ حال نکالیں گے کہ وہ آہ آہ اپنا یوٹیوب چینل وہ پاکستان کے بجائے کہیں اور پہ ریجسٹر کروا لیں گے اور وہاں سے پھر وہ آہ بروڈکاسٹ کریں گے تو حال تو ہر چیز کا ہے یہ ٹیکنالوجی کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے قانون کے ذریعے یعنی آہ آپ آہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ آہ نہیں بنا سکتے کہ جو ٹیکنالوجی کو پیچھے چھوڑ دے ٹیکنالوجی جب ہوگی تو پھر یہ چلتا رہے گا سلسلوں تو لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ گورنمنٹ کی جو انپاپولارٹی ہے اس میں مزید اضافہ کرے گی مطلب یہ اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کریں گے یہ لوگوں کو بات کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے سار یہ پہلے بھی کئی بار کبھی دس سال کی کبھی پاس سال کی سزا اور فائن اور اس قسم کی چیزیں کی گئی ہیں جس میں کہا گیا کہ جی اداروں کو کچھ نہ کہیں ہم کے بارے میں بات نہ کریں اور اس طرح سے لیکن اس اس کا الٹا سر ہوا لوگوں نے جو دو باتیں کر رہے تھے انہوں نے دس باتیں کرنے شروع کر دیں تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیا پبلک ان کی اس بات سے ڈھرے گی یا رکے گی جیسے آپ نے کہا کہ سو طریقے ہیں اس چیز کو ہینڈل کرنے کے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے آج کے دور میں اکیسویں صدی جا رہی ہے جبکہ آپ کے ایکسس میں دنیا کا ہر چینل ہے آپ آئی پی ٹی وی لے لیں اور اس پہ بیٹھ کے آپ دنیا کا کوئی بھی چینل دیکھ لیں آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں دنیا کے کسی ملک کے کسی خطے سے وہ آپ کی بس چند کلیکس آپ نے کرنے اور ہر چیز آپ کے سامنے اویلیبل ہے اب اس دور میں آپ پتہ نہیں یہ کس زمانے میں رہ رہی ہیں یہ غاروں کے دور میں رہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں ان کو کون گائیڈ کرتا ہے ان کو کہاں سے ایڈوائز ملتی ہے کون لوگ ہیں وہ جو ان کو کہتے ہوں ایسے کر دیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں تو وہ جو کہنے والے ہیں وہ ان کا تو پھر ظاہر ہے کہ لیول آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کو کہہ رہے ہیں جی جو ان کے ایڈوائزرز ہیں تو یہ بڑی بری طرح فلوپ ہوگا یہ اگر قانون بن بھی گیا تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا یوٹیوب بند نہیں ہوگا یوٹیوب چلتا رہے گا کیونکہ آہ یہ خود بھی بہت حد تک محتاج ہیں ان سب چیزوں کے یہ خود بھی محتاج لیکن سار اگر لوگوں نے اپنے چینلز کے اوپر ایڈریس کہیں اور کا دے دیا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو دوست کوئی نہ کوئی باہر رہتا ہے یہ دوسری کنٹریز میں اور وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹ بتا اپنا یوٹیوب چینل وہاں سے سیٹ کروا دیا کہ کام بیشک یہاں سے کریں لیکن یہاں پہ تھوڑی بہت جو بھی آتی ہے انکم کیونکہ لوگوں کو جوب یہ دے نہیں پارے لوگوں کا گھر یہ چلانی پارے اب لوگ اگر اپنی محنت کر کے تھوڑا بہت اپنا گھر چلا پارے تو اس پہ بھی یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر وہ جو تھوڑا بہت پیسہ آ رہا ہے ان چینلز سے یا سوشل میڈیا سے وہ بھی ان کا آنا بند ہو جائے گا میں تو خیر یہ ایڈوائز کروں گی سب یوٹیوبرز کو کہ اب یہاں پہ کے بجائے کسی نہ کسی دوسری کنٹری میں جو ہے اپنے چینل کو ریجسٹر کرا دیں کیونکہ ان کا کچھ بروسہ نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ فلوپ ہو جائیں گے لیکن یہ کریں گے ضرور سر یہ مینڈسٹ آ کر کیوں ہے پاکستان میں شروع سے پہلے عمران خان تھے عمران خان بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بات نہ کیجئے یہ اور بات ہے کہ وہ خود آج کل یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ہی بات کرتے ہیں اصل میں دیکھئے بات یہ ہے کہ شروع ہی سے نا ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک ٹیڈیشنز ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکیں یعنی جناہ صاحب نے بھی پریفر کیا کہ وہ پرائی منیسٹر نہ بنیں وہ گورنر جنرل بن جائیں گورنر جنرل کسی کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوتا تو وہ گورنر جنرل بن گئے اس کے بعد جو لوگ آئے ان کا بھی وہی وطیرہ تھا کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ حکم دے کے تو وہ کروا لیں گے اور یہ پروسس چلتا رہا اور یہ پروسس ابھی تک چل رہا ہے کہ اس میں ہر کام جو ہے وہ دھانس دھاندلی سے کرنے کی ایک بڑی سٹرانگ ہمارے ہاں ٹیڈیشن ہے تو یہ جو ہے یہ بھی اسی اسی کا ایک حصہ ہے کہ یار ہم کوئی ایک کنسنسس بیلڈ نہیں کرتے ہم بس اپنا جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کر دو ہم یہ کر دیتے ہیں تو وہ چونکہ وہ یہ اس طرح کی ٹیڈیشنز ہیں نہیں ہمارے ہیں کوئی کنسنسس بیلڈنگ کی طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار ہم نے ایک کنسنسس بیلڈ کرنا ہے اب یہ جو بل پاس کیا گیا ہے کیا یہ بل یا ابھی سینٹ نے کر دیا ہے تو کیا اس حلسلے میں آپ نے میڈیا کو آپ نے اعتماد میں لیا کیا آپ نے سو سیول سوسائٹی سے یہ ایشو جو ہے اس کو ڈسکس کیا کیا یہ بل پبلک میں آیا کوئی اس کے اوپر کوئی ڈسکسن یا ڈسکورس جنریٹ ہوا کچھ میں نہیں ہوا وہ ہمیں اخبار سے پتا چل رہا ہے جی کہ یہ بل آہ پاس ہونے جا رہا ہے تو اب یہ تو وہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ آپ ہر چیز طاقت کے زور پہ آپ کروائیں اور یہ یہ ہماری حکومتیں اسی انداز میں سوچتی ہیں ہمارے حکمران اسی آہ فریم آف مائنڈ میں چیزوں کو رکھتے ہیں لیکن یہ بری طرح فلاپ ہوگا یہ یہ جو آہ منٹیلٹی ہے نا کہ طاقت اور جبر سے لوگوں کو مجبور کرنے کی وہ کام کریں یہ اب نہیں چلتی ہے یہ اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے آپ ملکل ایسا ہے یہ سر انہوں نے پہلے بھی ایک بار لائے تھے امران خان کے ٹائم پہ بھی اور اس وقت بھی ان کو بل واپس لینا پڑا تھا تو لیکن سر آخر جو ہماری ایجنسیز ہیں ہماری فوج ہیں ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ آپ کے قیال سے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بجائے لوگوں کے مو بند کرنا کیوں چاہتے ہیں اگر تو وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر انہیں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر صحیح نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اس کے بجائے آہ پبلک کو وہ بھی وضب چوبیس کروڑ لوگوں کو کیسے یہ چھپ کر آ سکتے ہیں آخر یہ مائنسیٹ ان کا کیوں ہے اور یہ بدلتا کیوں نہیں ہے وہ دیکھنے بات یہ ہے کہ ہماری جو آہ اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ انگریز کے دور کی ایک لیگیسی ہے انگریز کے دور سے ہی وہی مائنسیٹ آ رہا ہے یعنی ابھی پچھلے دنوں ایک لیٹر میں نے شیئر کیا تھا فیس بک پہ کہ جس میں جناہ صاحب نے ریکویسٹ کی تھی فوجی آثورٹیز کو کہ یہ گھر مجھے لوٹ کر دیں تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا جی کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہمیں خود ضرورت ہے اب گورنر جنرل کہہ رہا ہے اور اس کو بھی ریفیوز کیا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے کشمیر کے اندر جو وہ ایک کہہ لے کہ مہم جوئی کرنے کے لیے وہ کمانڈرین چیف کو کہا تو اس نے بھی ایک طرح سے وہ ریفیوز کر دیا تھا تو کیانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے مطاحت نہیں سمجھتی پہلی بات یہ اور جو پھر پولٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں یار کہ یار کسی طرح ہمیں ہمارا ٹائم پورا ہو جائے اور ٹائم پورا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ زمینے دے دیں تو زمینے دے دیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ پابندیاں لگا دیں تو پابندیاں لگا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کوئی انڈیا مخالف بیان دے دیں تو پھر آپ بیان دے دیتے ہیں تو تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ یہ بڑی اب ڈیپلی ان گرین ہو چکی ہیں اب یہاں پہ بس وہ پرائم منسٹر بھی کہتا ہے یار آج کا دن میرا گزر جائے تو کل دیکھ لیں گے پھر کیا کرنے سب پرائم منسٹر کو تو شاید روز یہ لگتا ہے کہ شاید کل مجھے آفس نہیں آنا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے شہباز شریف صاحب کی یہی کہا جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو شاید روز یا گورنمنٹ پوری گورنمنٹ کو پوری کابنٹ کو روز لگتا ہے کہ شاید آج ہماری گورنمنٹ نہیں رہی ہے اور یہ سی طریقے سے بہت ہی ایک محدود ایریا میں جو ہیں آہ ان کی حکومت ہے باقی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہے لیکن بارال سر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ کہاں پہنچتے ہیں اور کچھ بہتری کرتے ہیں یا پبلک ریاکشن کا انتظار کریں گے یہ ان سب باتوں کے لیے لیکن بارال یہ بل پاس ہو یا نہ ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پبلک ان کی اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی کیونکہ اب یہ اس پوزیشن میں نہیں رہا جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ بالکل پاسیبل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو یا یوٹیوب کو یہ جو ہے اس طریقے سے کنٹرول کر پائیں اور شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا تینکیو تینکیو بیری مچ ایک آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اس قسم کے سٹیپس لیں گے تو الیکشنز بھی آنے والے ہیں لیکن